موسیقی 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 برات کولی اپنے نمبر پہ آئے اور انہوں نے بھی اٹھتر انس کر دیئے چوتھے نمبر پہ آئے تھے پچھلے مائچ میں جب کے راہل تیچھے نمبر پہ آئے تھے کیونکہ شکر آگئے تھے تو کے راہل تو کھیلنے کیلنے ہوں پرمنٹ میمبر بن چکے ہیں لیکن آج ہاں میرا گلہ خراب ہے آپ کو بتا ہے اور کے راہل جو ہیں آج پانچوے نمبر پہ کھیلنے آئے تھے آئے رہے تھے سریش آئی اربانی کیا نام انگا وہ ورحل نہیں چل سکے اچھا پر فارملہ کر بائے لیکن کے راہل نے آج بہت بڑی باری کھیلی بڑی شاندار باری کھیلی جس وقت ٹیم کو ضرورت تھی بڑے رنس کرنے کی تو انہوں نے وہاں پہ آکے پھر رنس بنائے جو میں نے کہا تھا اس بار سب سے زیادہ رنس بنانے والا پلئیر مجھے کے راہل لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ میری بھفش نوانی سیئی بھرینڈ بنتا جا رہا ہے کے راہل سب سے زیادہ رنس تقریباً کیا تھا اور اس میں پھر اسی کر گئے ہیں باون بولوں پہ تو ان کی پرفارمنس بہت شاندار جا رہی ہے اور کے راہل نے اتنی اچھی بیٹنگ کی باون پہ اسی جو کیا ہے جس وقت ایک ریسپیکٹیبل ٹوٹل بنا 340 رنس کا تو اس کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا کافی مشکل تھا اور انفیکٹ آج اندازہ کریں گا میچل سٹار کی بہت ساری دنائی ہوئی ہے دس اوروں میں اٹھتا رنس دی انہوں نے ٹھیک ہے آج ان کو بہت زیادہ پھینٹا لگا ہے اور جدہ میں مین پلیر سے بولر سے سب کو پڑا ہے پیٹ کمینز ہوئے میچل سٹارک ہوئے یا کیا نام ہے بھائی بھی بات کر رہا ہوں اسٹریلیا کی طرف سے ٹھیک ہے اور کیا نام ہے ان کا ریچرڈز ریچرڈ نے تین ویٹے دو لیے لیکن پھینٹی ان کے بڑی بڑی ہے دو لیا آئی تھی تو زیمپا نے اچھی بولنگ کی وہ بھی تین ویٹے لے گئے تو برحال آج رنس کافی بنے دوسری طرح جواب میں آسٹریلیا نے سٹارٹ اچھا لیا ہے شروع میں مطلب کہ ایک دو ویٹے گری ہیں لیکن بیچ میں جب لابو شائن مانس لابو شائن اور سٹیف سمیت نے جو پارڈنشپ جوڑی اور ان دونوں نے مل کر رنس کو کافی اچھے رنس لابو شائن نے اچھی بیٹنگ کی یہاں مجھے لگ رہا تھا کیونکہ دو اچھے پلیئر لگے ہوئے تھے اور میچ بنا رہے تھے کیونکہ ایک سو ستر تک دونوں کھڑے ہوئے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سکور جو آنا لے کے جائیں گے لیکن لابو شائن کا لکھ کھیل گئے ایک شاٹ ٹھیک ہے انہوں نے ہلکا سے چپ کیا بول کو کہ میں سرہ کبر کی اوپر سے نکالوں گا یا تو چوکا ہو جائے گا یا دو مل جائیں گے لیکن بول سیدھا نکل گیا اور شامی نے وہ کیچ کر لیا تو وہاں سے مجھے لگا کہ میچ اب ختم ہوگا ہے حالانکہ سٹیٹ سمیٹ کھڑے تھے لیکن مجھے لگا کہ میچ سے بھی ایک تیسے کر ہوگیا تھا بہرحال پھر بھی ٹیم تیس سو چار انسل لے گئی ہے اور آج کے میچ میں سب سے زیادہ جو وکٹین ہی ہیں وہ ہیں جی محمد شامی جنہوں نے تین وکٹین ہی ہیں اور رنس کھائے لیکن تین وکٹین ہی ہیں اور ہم وکٹین ہی ہیں انہوں نے سٹارٹنگ میں جیسے انہوں نے وکٹین ہی ہیں وکٹین ہی ہیں لیکن جو خاص بات ہے جسپرید بھومرہ کی ورلڈ نمبر ون جسپرید بھومرہ صاحب نے وکٹ تو صرف ایک لی لیکن دس اول کرائے اور صرف تیتیس رنگ دی ہے اس کو کہتے ہیں ورلڈ نمبر ون انہوں نے صحیح دباؤ دے کے رکھا ہے ایک طرح انہوں نے بیسک کام ہو یہ کیے کہ انہوں نے ہلنے نہیں دیا اور دوسری طرف سے آپ کو بتا ہے جب بھومرہ کے اوروں میں وکٹ نہیں ملے گی سکور نہیں بنے گا تو انہوں نے دوسرے اوروں میں جو انہوں کے اوپر اٹیک کریں گے وہ جب ان کے اوپر اٹیک کرنے گیا ہے تو ان کو وکٹ مل گی ان کو تو مفت میں جو انہوں نے فری میں وکٹیں ملی ہیں یہ سیم ٹو سیم ویسے ہوا ہے جیسے بھومرہ کی دہشت سے رکھتے ملے یہاں سے یہ سیم ٹو سیم اتنی نپی تولی بولنگ کرتے تھے جنہیں کمال کی کہ وہ وکٹ 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 کر کے نا بیٹسمن کو ایریٹیٹ کر دینا وہ تنگ آجاتا تھا اور کیا کروں تو ان دوسری طرف سے پھر بھومرہ میں ساتھ تھے وہ کہتے تھے وہ اس کے اوپر میں تو کچھ بنا نہیں ہے اسی اوپر میں نکال تو بھومرہ میں نکال تو بھومرہ میں صاحب کی بھومرہ لٹری لگ جاتی تھی صحیح بات یہ چیز ہے تو اس لحاظ سے ایک بار پھر آپ کو کہیں گے کہ بھومرہ زبردست بولر ہے یہ سب کو پتا ہے اور ان کی کمال کی بولنگ جو ہے نا آج پھر جتوا گئی ہے ٹھیک ہے اور آج میرے نزدیک کے راول جو ہے ملا لوٹ گئے ہیں اور ایک بار پھر آپ کو کنگریجولیشن 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 لابس